بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے وائل کو گرم کر لیں گے 700 گرام چکن ہے ویدھ کون یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ایک بڑے سائز کی پیاس ہے یعنی ایک کپ کے قریب ہم نے اس کو پیس لیا ہے یہ ایڈ کریں گے تین ٹیماٹن ہے میڈیم سائز کے یہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل اسپون لسہ ندرک کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کو جب تک پکائیں گے جب تک کہ ٹیماٹر ٹینڈر نہیں ہو جاتے ہم چیک کر لیتے ہیں ٹیماٹر ٹینڈر ہو گئے ہیں پیاس کا اور جو ٹیماٹر کا پانی ہے وہ ابھی اس کے اندر موجود ہے ہم اس کو ایک طفعہ اور اچھے طریقے سے بھون لیں گے ابھی چکن بلکل بھی ٹینڈر نہیں ہوئی ہے اب ہم اس کے اندر 4 ٹیبل اسپون کے قریب دہی ایڈ کر دیں گے دہی کو اچھے طریقے سے ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کو کیپ کر کے رکھتے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں دہی کا پانی بھی اس کے اندر آ کے آئے کچھ سپائسز ایڈ کریں گے وائٹ پیپر ہے ہاف ٹیبل اسپون ریڈ چلی پورڈر ہے تو ٹیسٹ ہے ون ٹی سپون پیسی کالی مرچ ہے چکن پورڈر ٹو ٹیسٹ ہے سالٹ بھی ٹو ٹیسٹ ہے اور ہاف ٹی سپون ہلوڈی ہے یہ ہم اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ چکن کو ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے چکن ہماری بھون گئی ہے ہم اس کے اندر بلائی آئیڈ کر دیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب بلائی ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے کوئی سی بھی کریم آپ اس کے اندر آئیڈ کریں فریش کریم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی آئیڈ کر سکتے اس کو ہم مکس کر دیں گے اس کو کیاپ کر کے ہم ٹینڈر ہونے تک پکائیں ہم چیک کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے مسالہ بھون چکا ہے تھوڑی سی جولن کٹ اترک ہے اور کچھ ہری مرچے ہیں یہ ہم اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے کیونکہ یہ چکن جنجر ہے تو اس کے اندر جنجر فلائس میں کٹ ہو کے آئیڈ ہو جائے گی تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے جتنی ہمیں گریوی چاہیے اب ہم اس کو کیاپ کر کے تھوڑا سا پکائیں گے اس کے اندر بوائل آگیا ہے گریوی آپ دیکھیں اچھی سی ہمیں مل گئی ہے یہ ہمیں گریوی چاہیے تھوڑا سا اس کے اندر ہاف تی سپون کے قریب کرم مسالہ ایڈ کر دیں گے پسا ہوا اس کو مکس کر لیں گے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے چکن کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ٹینڈر ہو گئی کے نہیں چکن مجھے تھوڑی سی ٹینڈر نہیں لگ رہی تھی اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سے 15 منٹس کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو اگین چیک کر لیتے ہیں چکن ہماری بلکل ٹینڈر ہو گئی ہے یہی ہمیں چاہیے گریوی بھی ہماری اس کے اندر موجود ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے گارنش کیا ہے ہر ادھنیے سے مکھن سے اور ادرک سے باریک کٹی ادرک اس کے پر بہت زبردست سا فلیور دے رہی ہے بہت مزیتار سی ہماری چکن جنجر ریڈی ہو گئی ہے چکن ہم بہت سارے سٹائل سے بناتے ہیں زیادہ تر کورما اور کڑاہی وغیرہ کے سٹائل سے بناتے ہیں لیکن اگر ہم ڈیفرنڈ سٹائل سے بنائیں تو وہ بھی مزی کی لگتی ہے آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ لوگ فرائیڈ رائس کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں نے اس کا یہ پلیٹر بھی ریڈی کیا ہے بہت ہی مزیتار سی یہ فرائیڈ رائس کے ساتھ اور رائس کے ساتھ لگتی ہے اگر آپ کو میری فرائیڈ رائس کی ریسیپی چاہیے تو اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گی اس سٹائل سے آپ فرائیڈ رائس بنائیں اور اس کے ساتھ یہ چکن جنجر بنائیں وہ بہت ہی مزیگی لگے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میری ریسیپی کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ کو دیکھنے کو ملے ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ